السلام علیکم جی میں اکیل بات جویا فرام بکھر بٹ لائیو ان لہور منڈی یہ آج میں آیا ہوں لہور کی سب سے بڑی فروٹ منڈی کے اندر جو کہ راوی روڈ کے بلکل پاس ہی موجود ہے اور لاریڈا بھی بلکل پاس ہی موجود ہے یہ بھائی ایک گاڈر کے اندر پپیتہ بھائی لے کے جا رہے میں نے اس منڈی میں دوزر ستارہ میں چھے ماہ کام کیا تھا لیکن مجھے ذرا چاست نہیں آئی تھی یہاں جو لوگ پراپر کام کرتے ہیں ان کو تو مزہ آ جاتا ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آیا تھا آج میں آپ کو ایسے ایسے یہاں پہ پھل دکھاؤں گا اور ان کے نام بتاؤں گا کہ آپ نام سن کے حیران ہو جائیں گے اور پھل بھی دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے پھل بھی منڈی میں دستیاب ہوتے ہیں جو میں نے بھی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اور میرے گاؤں کے کافی لوگوں نے آج تک وہ پھل نہ دیکھے ہوں گے نہ ہی شاید ان کے کبھی نام سنے ہوں گے جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ تو ان پھلوں سے واقف ہیں اور گاؤں والے جو لوگ ہیں وہ ان پھلوں کو نہیں جانتے تو آج یہ میرے ساتھ ایک دوست ہے ان کے پاس جاتے ہیں یہاں پہ منڈی میں آج کل کس چیز کا سیزن چار رہا ہے کیا کیا چیز آویلیبل ہے وہ سارے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے ریٹ سے اگاہ کرتے ہیں جب منڈی میں ہوتے ہیں ان کے کیا ریٹ ہوتے ہیں جب باہر شاپ پہ یہ چیزیں چلی جاتے ہیں پھر ان کے کیا ریٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکے اور جن جن بھائیوں کو ان فروڈز کے نام پہلے سے پتا ہوں وہ ہمیں کومنٹ میں بتا دے کہ ہمیں پتا تھا جن کو نہیں پتا ہوگا وہ بھی ہمیں لازمی کینڈی اگاہ کیجئے گا کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونی والی ہے اور بہت مزے کے ہونی والی ہے تو چلتے ہیں میں آپ دیں ایک دوست کے پاس جاتا ہوں ان کا نام ہے فرہان ان سے جا کے سارا انٹرویو کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ریٹ چاہ رہے ہیں اور جب یہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں تو ان کے کیا ریٹ ہو جاتی ہیں تو چلیئے بھائی کی طرف اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کون کون سے فروڈ پڑھیں اور ان کے کیا ریٹس ہیں السلام علیکم فرہان بھی کیا حال ہے جی الحمدللہ خیریت اللہ کا خیرم جی الحمدللہ یہ ہمارے پاس رون کے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سے فروڈ پڑھے ہوئے اور ان کی کیا ریٹس ہیں سر پہلے آپ بیٹھیں جی یہاں آپ تشریف رکھیں آپ چائے کا تکولف راک نہیں نہیں آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں یہاں سے شروع ہو جائیں یہاں سے شروع ہو جائیں تشریف رکھیں یہ کیا چیز ہے تشریف رکھیں بتاتے آپ کو انشاءاللہ یہ سب سے پہلے بتائیں یہ کیا چیز ہے سر اس کو جو ہے نا رسبری بولتے ہیں یہ آتی ہے کراچی سے سندھ کے ایریاز کے اندر سے آتی ہے یہ کھول کے لئے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ رسبری ہے اس کا دبے گا اس کا دبے کا ریٹ ہے پانچ رپے کا دب ہے اس میں تقریبا اپروکشیمیٹلی اس میں را ایک کلو وزن ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ کے دائجسٹو سسٹم کے لئے اور آپ کا میٹاوبالک سسٹم جو ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ تلہ جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہے یہ یہ تیار ہے یہ تیار ہے یہ آپ کے پاس سٹرابری جو ہے یہ کہاں سے آئیے یہ سٹرابری جو ہے یہ آج کل ملتان کی آرہی ہے ان کے کیا ریٹ چل رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے تھاؤزنڈ روپیز پر کے جی پر کے جی جو منڈی کا ریٹ ہے جو ابھی منڈی کا ریٹ ہے اچھا تھوڑے دنوں کے بعد یہاں کی مقامی شروع ہو جائے گی یہ شارکپور لاہور یہ جو گردو نوہ ایری شروع ہوتی ہے ان کے ریٹ کام ہو جاتے ہیں جی 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 اور یہ جو سامنے پڑا ہوئے آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ چیکو ہے جی یہ بیسیکلی سندھ کی پیداوار ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بڑا طاقتور پھل ہے اچھا گرام ہوتا ہے یہ گرام ہوتا ہے جتنے بھی طاقتور پھل ہے ان کی جو اس کا کیا ریٹ چاہ رہا ہے یہ پوری پیٹی کے ساتھ ہی بکتا ہے ہمارے پاس بلک میں بکتا ہے ہم پرچون میں نہیں بیجتے ہیں ہمارے پاس اس کی آپ کو باکسز ملیں گے باکسز اویلیبل ہوتے ہیں تو باکس میں جو ہے وہ ٹین کے جی الیون کے جی اس طرح کے حساب سے ہوتا ہے وہ سامنے میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو پپیتہ پڑا ہوا ہے یہ پپیتے کے کیا فائدے ہیں مجھے اس کے فائدے بھی بتا دیں اور یہ کہاں کہاں سے آتا ہے پپیتہ اور کھانے کے لحاظ سے سب سے اچھا پپیتہ کون سا ہوتا ہے سر جی یہ پپایا جو ہے یہ کراچی سے آتا ہے سندھ کے علاقوں سے جی جی یہ گردو نوا میں کتنے بھی سندھ کے جو ایریاز ہیں ان میں سے آتا ہے یہ اور یہ بیسکلی جو ہم نے پکڑی ہوئی ہے یہ ہے سینٹا اس کی جو کہیں دیتا ہے وہ سینٹا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر دیوائی کے طور پر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے فائبر ہے اس کے اندر مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے میدے کو انہینس کرتی ہیں یہ میدے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اس کا پر کے جی منڈی میں کیا ریٹ جان رہا ہے اس کا آج کل جو ریٹ ہے منڈی کا وہ دو سو پچاس روپے پر کے جی ہے اس میں پنجاب والا بھی آتا ہے وہ سستا ہوتا ہے کھانے کے لیہاں سے سب سے اچھا کون سا ہوتا ہے سب سے اچھا جو آپ کے باہد سے سوقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے یہ کھانے کے لیہاں سے اچھا ہے یعنی کہ آپ ہم ایک گفٹ کریں گے یہ سردیوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تربوز پڑا ہوئے ہیں سردیوں میں تربوز ہے یہ بھی سندھ سے آرہا ہے یہ تربوز اٹھا ہے کہاں سے آتا ہے یہ سندھ سے آرہا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا دبے کا جو ریٹ ہے دانے کا جو ہے اس کا چھے سو سے لے کے ساسور پر ریٹ ہے ایک دانے کا تو یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے ہمارے ملک میں موسم ایسے ہیں کہ یہ بھی ہے خربوزہ بھی آرہا ہے آج کل وہ بھی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ یہ سندھ سے جو مال آرہا ہے یہ یعنی کہ لاہور والے لوگ اس موسم میں بھی تربوز کا مزہ لے سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو تربوز صرف گرمیوں میں آتا ہے نہیں وہ گرمیوں والا اور ہوتا ہے یہ سردیوں میں جو آتا ہے نا تربوز وہ آتا ہے سندھ والے علاقے میں سے یہ بھی اسی طرح میٹھا ہوتا ہے جی میٹھا ہوتا ہے یہ اندر سے ریڈ ہے اور یہ کیا پڑی ہوئی آپ کے پاس یہ ایک ڈبہ اٹھا ہے اندر سویٹ امرینڈ ہے تھائیلینڈ کی املی تھائیلینڈ کی املی اس کا کیا ریٹ ہے اس کا فور ففٹی ہے اس کا ریٹ آج کل جو ہے یہ کچھ میں ریٹ یہ سر یہ ٹو ففٹی گریامز کی ہوتی ہے یعنی کہ ایک پاو سامانے یہ تھائیلینڈ سے امپورٹ ہوتی ہے اور اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے نا وہ بہت زبردست ہے اس کی کیلسٹرول لیول کو کم کرتی ہے یہ ٹھیک ہے اور فائبر دیتی ہے آپ کو پروٹین دیتی ہے آپ کو کائیبو ہائیڈریٹس ہیں اس کے اندر اچھی کونٹیٹی میں یہ املی تو میں نے سنا تھا یہ لڑکیوں کی پسندیدہ ہوتی ہے یہ ساتھی ہے لڑکے بھی کھا یہ بیسکلی سویٹ ٹیمرینڈ ہے سویٹ ہے یہ کھٹی نہیں ہے وہ کھٹی ہوتی ہے کھٹا کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور ایک کیوی پھال لکھ ہوتا ہے وہ ابھی ہے ہمارے نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس وہ ایران سے آتا ہے وہ بھی مطلب اچھا ہے فروٹ تو اللہ پاکی نعمت ہے جی سارے کھانے اندر سے گرین ہوتا ہے کیوی وہ اندر سے گرین ہوتا ہے جی اس کے کیا فائدے ہیں اس کے منڈی میں کیا ریٹ چال رہے ہیں آج کل ایک کے منڈی میں اس کا ریٹ آج کل تھوڑا سے زیادہ ہے وہ ایک باکس ہوتا ہے اس کا اپروکسی میٹلی ڈیڑھ کیلو کا ہوتا ہے وہ اور اس کا جو ریٹ ہے پانچ سو روپے پار باکس کا چال رہے ہیں آج کل اور ایک پھال ہوتے شریفہ وہ آج کل منڈی میں اس کا موسم ختم ہو گیا ہے اس کو کسٹڈ اپل کہتے ہیں انگلیش میں اور وہ بھی مطلب انٹی کینسر ہے اور انٹی مطلب اس کو آپ کے بہت سارے فائدے ہیں اس کے اندر چینے جی آپ نے پران بھئی کی گفتگوس نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ یہ پھالا اس سے پہلے آپ نے شاید میرے گاؤں والوں نے تو نہ دیکھوں لاہور والے لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور جو چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں جس طرح شریفہ ہے وہ نہیں ہے ابھی فیلال منڈی میں شارٹ ہے تو اس کی میں ایک پکچر لگا دوں گا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا شریفہ کا ریٹ بھی کافی آئی ہوتا اور وہ کھانے کے لحاظ سے بہت گرم بھی ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور کومنٹ کر کے اپنی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے گا تو اس کے ساتھ ہی فران بھئی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کی بہت مہربانی آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ یہ پھل آپ کے پاس اسٹم منڈی میں ان کے کیا ریٹ ہے اور جب یہ بزار میں جاتے ہیں تو ان کے کیا ریٹ ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اللہ حافظ شکریہ